دوستو پاکستان کو بڑا جھڑکا لگ چکا ہے کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں جی ہاں دوستو جی صاحب سے پوائنٹس ٹیبل چل رہا ہے پاکستان کے سمی فائنل کے راستے لگ بھگ 99% ہم آپ دے چکے ہیں پچھلا مقابلہ جو نیوزیلینڈ کے خلاف تھا وہ پاکستان نے جیسے تیسے بارش کے چلتے جیت تو لیا تھا لین وہ جیت اتنی بڑی نہیں تھی کہ ان کے پوائنٹس ٹیبل میں کافی بڑا بدلہ وہ دوستو پاکستان کی ٹیم کا اگلا مقابلہ ہے انگلینڈ کے ساتھ اور پاکستان کو یہ مقابلہ کسی بھی حال میں جیتنا ہے اور صرف جیت کر بھی وہ کالیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ نو مقابلے کھیل کر پانچ جیتے ہیں نیوزیلینڈ نے ایسے میں فقار زمان کو لگ بھگ 20 اوئر میں ہی 300 رن بنانے ہوں گے جو یہ ناممکن سی بات ہے تو الویدہ کہہ دیتے ہیں ہم ابھی سے پاکستان کو کیونکہ آگے آپ سننے والے ہیں آپ کو جھٹکا لگے گا اگر پاکستان کو سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کرنا ہے انگلینڈ کے ساتھ تو 300 رن پاکستان کو پہلے بلے بازی کرتے ہیں بنانے پڑے گے اور انگلینڈ کو 13 رن پر آلاؤڈ کرنا پڑے گا جو ناممکن سی بات ہے اگر پاکستان 400 بناتی ہے تو انگلینڈ کو 112 پر آلاؤڈ کرنا پڑے گا اگر پاکستان ساڑھے چار سو بناتی ہے تو انگلینڈ کو ایک سو باسٹ پر آل آٹ کرنا پڑے گا اگر پاس سو بناتی ہے تو دو سو بارہ پر آل آٹ کرنا پڑے گا یہ چاروں ہی چیزیں ناممکن ہیں تو پاکستان کا سفر ورلکپ 2023 کے لیے یہیں پر سماپت ہوتا ہے لیکن دوستو آپ پاکستان کے سال کے پردرشن کو داسم سکتنے نمبر دیں گے ہمیں کوئن بتائیں ویڈیو بزان یو تو لائک کریں ہمیں کوئن سبسٹرائب کریں